دیکھیں سیفی علی خان نے کچھ کسی کا نام لیا لیا کسی نے تینہ نو کس طرح پتا چال گیا او جان دے سب کچھ نے لیکن اگر اے ساڑیاں گلنا منن لکمن انہتہ مذہب ہی ختم ہو جائے ہاں کلم دوات نے ہی لایا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے حصے کی لانت کلم دوات میں ہے جب شیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑی نیجی میں اسلام آباد میں جگر ہتیلی پہ رکھے بات کرنے لگا ہوں اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے بی بی نے چالیس آیتیں پڑی ہیں دربارے خلافت میں بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑی بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا کافر ہو جاتا لا آج سیہ کو لاتے ہو میدان میں تم بیٹھ کر دیکھ رہنا صلف غار حیدری چمکے گی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں رافضیوں کے داعت کس طرح کھٹے کرتا ہوں میں صرف یہ بات ارض کرنا چاہتا ہوں اہل سنت و جمع تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کریم ان کا تحقیقی بھوڑ سنجیدہ فکر شیعہ علماء سے ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس قسم کے بے علم لوگوں کو کنٹرول کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین امید ہے آپ سب بخریت ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت بکرامت رکھے اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے ناظرین اکرام انتہائی کرب کی کیفیت میں میں اپنا درد دل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ دن قبل ایک ملعون مقدس قازمی نامی شخص جس نے تاجدار عدل و انصاف داماد علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفت المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدونا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور اس پر فورت شیڈول بھی لگا اور اس کا نام زبابندی کی جن زاکروں پر لگائی گئی ہے اس لسٹ میں بھی شامل ہے لیکن اس کے باوجود وہ ملعون ابھی تک بھی دن دناتا پھر رہا ہے اور علی الاعلان وہ اپنے گستاخانہ عقید و نظریات کو پرموٹ کر رہا ہے اور ایسے ہی ان رفضیوں کا ایک اور ملعون وہ خبیص النفس وہ اخبص بلعین شخص آصف رضا علوی نامی ملعون کہ جس نے اس سے قبل بھی جو گستاخیاں کی ہیں وہ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو اس نے ماضی قریب میں گستاخی کی ہے تاجدار صداقت تاجدار عدل و انصاف امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر عنہو کی مقدس ذات کی شان اقدس میں جس طرح کہ اس نے زبان استعمال کی ہے وہ بھی آپ سب نے یقیناً سماعت کی ہوگی ان تمام تر حالات کو جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں تو دل خون کی انصور ہوتا ہے کہ ہم مملکت خدادال اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان میں رہنے اور بسنے والے ہیں کہ جس ملک کی بنیاد ہی کلمہ اسلام پر رکھی گئی اور جو ملک مارز وجود میں ہی کلمہ اسلام کی بنیاد پر آیا اور جس کا نظریہ ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ ہے اس ملک میں مقدس نفوس اور مقدس ہسیوں کی شانی اکتسمی توہین اور گستاخیاں کی جا رہی ہیں لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے یہ ملعون یہ عاصف رضا علوی جس پر پہلے بھی افیار کٹی ہوئی ہے اور اس کے گستاخیاں پہلے بھی سب کے سامنے ہیں اداروں کے سامنے ہیں زبان بندی بھی اس پر ہے لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی اپنی ان مجلسوں میں جا رہا ہے اور دن دھیاڑے علال اعلان گستاخیاں کرتا پھر رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آخر ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر جس کی جو غرافیائی اور نظریاتی حدود کی پیراداری یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم نے اس کے امن و امان کو قیم رکھنا ہے ہم نے اس کے اندر امن و آشتی کا ایک آئینہ اور کردار اپنا پیش کرنا ہے لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو اس کے اندر علال اعلان ان مقدس نفوس اور مقدس حسنیوں کی گستاخیاں اور توہینے کر کے کس چیز کو باور کرا رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہم اس ملک میں امن نہیں چاہتے ہم خانہ جنگی چاہتے ہیں ان کے رویے سے ان کی گفتار و کردار سے یہ ساب واضح ہے لیکن ابھی تک ان پر کوئی قانونی کا روائی نہیں کی جا رہی کیا وجہ ہے آخر کون سا اتنا دباؤ ہے کہ معاذ اللہ علال اعلان گستاخیاں کرتا رہے کوئی اور اس کے خلاف کوئی قانونی ایکشن نہ ہو اور اگر اس ملون پر آشکان رسول اور آشکان آل بیتوں صحابہ اکرام آل مردوان اپنے جذبات کا اظہار کر کے حکومت کو مجبور کریں اس پر ایف ای آر کٹو اگر ایف ای آر کٹ بھی جائے تو اس پر عمل درامت نہیں ہوتا کیا وجہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو کہ مجرم ہے اور وہ آئین پاکستان کی خلاف بغاوت کر رہا ہے مقدس ہستیوں کے خلاف توہین امیز کلمات وہ علل ایران کہہ رہا ہے اور اس پر ایف ای آر نہیں کٹی جا رہی اگر کٹ گئی ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے دک اور افسوس ان لوگوں پر ہے کہ اتنی بڑی توہین ہو گئی اتنی بڑی ہستی کی گستاخی ہو گئی اور وہ لوگ ابھی تک بھی مسئلہت کا شکار ہیں کہ جو کسی دور میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اپنے سے بہر ہو جاتے ہیں لیکن آج وہ بہر تو در کنار وہ اندر سے اندر چلے گئے ہیں جن کا کسی دور میں یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہمارے بائیس لاکھ ووٹ ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم فرس ٹیم پولیٹیکل پارٹی کے لحاظ سے ایک سامنے آئے ہیں اور ہمارے بائیس لاکھ ووٹ ہو گئے ہیں ارے ان بائیس لاکھ ووٹوں کو کیا کرنا ہے کہ جس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لئے اور دین کو تخت پر لانے کے لئے تم نے اتنی بھاگ دور کی ہے اسی ملک میں اس مقدس ہستی کی شان اکتس میں تحین کی گئی اور گستخی کی گئی ہے اس کی مزمت میں تو ایک جملہ تمہارے موہ سے نہ نکل سکا آخر کون سی مسئلہ تھا ہے آخر کون سی اتنی تمہاری مجبوری بن گئی ہے کہ اب تم اگر جامعہ مسجد وزیر کے اندر وہ کنجر اگر کنجر خانہ لگائیں اور وہاں تمہارا ضمیر جاگ جائے یقیناً ان پر کاروائی ہونی چاہیے لیکن وہ ہستی کہ جس ہستی کا کیا کہنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیم عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے تو یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کو مخادم کر کے فرمایا تھا کہ بندے مومن کی حرمت اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ ہے ارے ایک عام انسان کی حرمت بیت اللہ شریف سے زیادہ ہو تو وہ ہستی کہ جو افضل البشر بعد الانبیاء تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات ہے کہ جو صحابہ اکرام عالم وردوان میں بھی پہلے نمبر کے صحابی کہ جنہوں نے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس امت میں کتنی میند کی کتنی کاوش کی اور کس قدر حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کی ہے ارے اس مقدس ہستی کے خلاف ملعون رفضی زبان درزیاں کر رہے ہو اور تم اپنے حجروں میں بیٹھے ہو کون سی مسئلیات ہے ایسی اور کون سی ایسی مجبوری ہے کہ تم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے ارے وہ تو ارے وہ ملعون تو از وادی رسول امہات المینی رضی اللہ عنہ معاظ اللہ ان کی عظمت و شان کو ماننے کا انکار کر رہے ہیں اور صحابے کرام علی مردوان کی مقدس نفوس کی عظمت و شان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اب تک ان کے خلاف کیوں نے کوئی ایکشن لیا گیا کیوں نے کوئی پریس کنفرنس کی گئی اور اس تحریک کا جو امیر ہے اس نے کیوں نے حکومت کو باور کر آیا اور وہ ہستی کہ جس نے ہر موقع پر آل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا دفاع کیا اور تحفظ کیا کہ جب بھی کوئی ملعون آل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو چیلنج کرتا وہ میدان عمل میں کھڑے ہوتے کسی مقدس ہستی کے خلاف زبان درازی ہوتی وہ اس کا جواب دیتے اس کا رد کرتے ارے وہ ملعون صیفی علی خان جس نے تائیدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کو چیلنج کیا تھا کہ میرے قائد قائدی آل سنت حضور کن ظلمہ قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد شرف آصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ نے اس کے اس ایک جملے پر ساڑھے چھے گھنٹے پر مشتمل عدالت سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ عنہ سمینار کا انعقاد کیا تھا دلائل کی امبار لگائے اور ان رفضیوں کی کتب سے ہی ثابت کیا لاکھ ووٹ ہے مرود اٹھا اور اس طرح کی باتیں ان کے لونڈوں نے کرنے شروع کر دی کہ اب تم آٹھ ہٹ گھنٹے لگا کر یہ ثابت کر رہے ہو وہ کراچی کا ایک ان کا لونڈا کہ جس کو گھر مانگنے پر دوسری مرتبہ سالہ نہیں ملتا جو ان کی ٹی ایل پی کا امیر ہے وہ بھی کس طرح کہہ رہا تھا کہ جی آٹھ ہٹ گھنٹے لگا کر یہ کس چیز کو ثابت کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایسے کہ ان کی ماں اپنی تو خطا کر سکتی ہے خطا ایتیادی کیسے ہو سکتی ہے لینے گئی تھی لینے گئی تھی گھڑی رہی لینے گئی تھی تو خطا پر تھی یہ جملے کوئی کسی اچھے انسان کو زیب دیتے ہیں میں آپ سے سوال پڑھ جاؤں حالاتے کار میں آپ سے کہوں کہ آپ کی ماں خطا پر ہے کوئی کہے کہ آپ کی ماں خطا پر ہے حالاتے کار ماں خطا پر ہونے کے باوجود بھی بچہ کبھی مان رہی سکتا کہ میری ماں سے خطا ہوئی ہو کبھی نہیں مان سکتا حالاتے کار آٹھ آٹھ گھنٹے کی تم نے تقریر کر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ خطا پر تھی اور جب علماء نے تمہاری تبدو دلائے تو پھٹکن اس پر آئے وہ خطا اچتہادی تھی میں نے کہا خطا کا لفظ آیا یہ کیوں ارے اے بدبخت انسان وہ ملعونہ کھڑچی کی رہنے والی یعصفی علی خان اس نے تاہیدار صداقت رضی اللہ عنہ کی عدالت کو چیلنج کیا ہے تم نے کتنی کاروائی کی ہے کہاں اس پر افیار کٹوائی ہے اس کے خلاف تم نے کترہ ایک ایکشن لیا کیسے لیتے جب تمہارا امیر نہیں لے رہا کیونکہ اس لیے کہ آگے بددیاتی الیکشن آ رہا ہے اور ہم نے دین کو تخت پلانا ہے ہم نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کا نفاذ کرنا ہے اس لیے ہم رفزیوں کے خلاف بولیں گے ہمارا ووٹ بینک خراب ہوگا ارے الیکشن ہم بھی لڑے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے قائد نے ٹکٹ دینے سے پہلے ہم سے حرف لیا تھا الیکشن لڑنا ہے نظریاتی الیکشن لڑنا ہے ووٹ بینک نہیں بڑھانا غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہے اور الحمدللہ ہم نے الیکشن لڑا نظریاتی الیکشن لڑا عقیدی علی سنت کی ترجمہ نہیں کی ہے کسی ایک بد عقیدہ کے پاس جا کر چائے پینا تو در کناروں سے سلام ہم نے نہیں لیا آل سنت کے عقائد و نظریات کو بچایا ہے کیا نظریات کا تحفظ اور دفاع ضروری نہیں ووٹ بینک بڑھانے کی خاطر تم نے ان مقدس نفوس کی عظمت و شان پر پیرا دینا اور ان کی نظر و نموز پر پیرا دینے کو معاذ اللہ پس پشھ ڈال دیا ہے کوئی تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے لاؤ شیعوں کو بٹھاؤ لاؤ جسیہ کو لاتے ہو میدان میں تم بیٹھ کر دیکھ رہنا صلف غار حیدری چمکے گی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں رافضیوں کے دانت کس طرح کھٹے کرتا ہوں لیکن جب ان کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی جو سنجیدہ علماء ہیں رافضیوں کے شیعوں کے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کیا تم دات ان کے کھٹے کرو گے ارے چار یار کے نام پہ تحریک بنانا یہ بڑا آسان ہے لیکن ان چار یاروں کی عزت و نموز پر پیرا دینا بڑا مشکل ہے اب وہ پیر نظر نہیں آ رہے جنہوں نے بڑی تحریک چلائی وہ مگرمچ کے انسوں والا وہ غیر منور جماتی کہاں ہے اب تائیدار سدا کا تذرت سیدنا سیدی کے اکبر عزی اللہ عنہ کی عزت و حرمت پر حملہ ہو گیا ہے اب تک کیوں نہیں تم نے جواب دیا اب تک کیوں نہیں پرسکن فرس ہوئی حکومت سے کیوں نہیں مطالبہ کیا گیا کہ اس پر افیار کٹی جائے اور وہ کہاں ہے سید ارفان شاہ صاحب مشہدی کہ چار یار کے نام پر تحریک بن گئی اور چار یار کے چینل پر بیٹھ کر لوگوں سے قربانی کی اپیل پر کروڑا روپے کے چندے اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن اب میدان میں نکلو نا اس شخص کو تم تانے دیتے تھے کہ تم تحقیق نہیں کر سکتے تمہیں تقریریں زیادہ کرنے کا شوق چڑھ گیا ہے تو کسی اور کو کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے اب تو تحقیق کا میدان خالی ہے اب تو کریڈ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے وہ تو پابندے سلاسل ہے میدان خالی ہے نکلو تحقیق کرو اور ان ملعنوں کا تحقیق کرو ان کی دانت کھٹے کرو اب تمہارے لئے موقع ہے کیوں نہیں نکل رہے آخر کون سی مسئلہت ہے کون سی مجبوری ہے کہ تم علال اعلان رفضیت کا کیوں نہیں رد کر رہے اس لئے ناظرین اکرام ہمارے جذبات اور ہمارے جو غیرت ایمانی ہے وہ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلمہ کے لئے اور نموس اعلیٰ بیتوں صحابہ اکرام آلی مردوان کے لئے ہے جب علال اعلان اس طرح کی گستخیاں ہو رہی ہیں اور یہ سارے کے سارے اسی حسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جس نے نموس اعلیٰ بیتوں صحابہ اکرام آلی مردوان پر پہلا دیا اور ایک جاندار کردار ادا کیا اور تب کہتے تھے تمہیں کریڑر لینا کا شوق ہے تمہیں یہ ہے تمہیں وہ ہے اب تو کوئی بھی نہیں آئے اب تم یہ کام کرو کیوں نہیں کرتے اس لئے ناظرین اکرام وہ وقت آ گیا ہے کہ دو آنکھیں نہیں چار آنکھیں لے کر چلنے کی ضرورت ہے میرے امام نے کہا تھا کہ سونہ جنگل رات ہندیری چھائی بدری کالی ہے سونے والوں جاگتے ریو چوروں کی رکھ والی ہے کہ وہ لوگ کے جو چار یاروں کے نام پر تحریکیں بنا کر اور ان کی عزت و نموس پر پہلے دینے کے دعوے کر کے اپنے گھروں میں ہجروں میں بیٹھ گئے ہیں اور اب کوئی بھی میدان عمل میں نہیں نکر رہا لیکن ہم انشاءاللہ والعزیز اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی نظر انعیت سے آخری سانس تک ان مقدس نفوس اور مقدس ہستیوں کی عزت و نموس پر اور ان کی عزت و حرمت پر پہلے دیتے رہیں گے اور اپنے قید کے مشن کو آگے لے کر چلتے رہیں گے جب تک بھی زندہ رہنا ہے ہا قول زباں سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلال ہو کی برگہ اکتس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان پیاروں کی عزت و نموس پر پیرا دینے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے اور جو ملعون جو بدبخت اس ملک پاکستان کے اندر انتشار و افتراک چاہتے ہیں اور اس کی امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیست و نبوت فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ